لوگ بچوں کے بارے میں بڑے حساس ہوتے ہیں مثال کے طور پر بچہ بہت رو رہا ہے تو اکثر عورتیں گھروں میں مرچیں جلاتی ہیں کالی مرچیں اور وہ کہتی ہے بتا نہیں دھوہ نکلے تو اس کی علامت ہے کہ نظر نہیں لگی دھوہ نہ نکلے تو اس کی علامت ہے نظر لگے لگی بھی ہے اور وہ کہتی ہیں کہ بھئی ہم مرچیں جلانے سے یہ ٹوٹکا کرنے سے بچے کی نظر اتر جاتی اور وہ چھپو جاتا ہے تمیز سے بیڑھ جاتا ہے وہ شیطان کو پتا ہوتا ہے کہ اس بچے کے والدین کے عقیدے خراب ہیں ان کو کسی عمل کے لیے لوجک کی ضرورت نہیں ہوتی تو شیطان ایسے ماباب کے بچوں کو چھیڑتا ہے جب وہ چھیڑتا ہے تو بچے روتے ہیں پھر ماباب کوئی ٹوٹکا کرتے ہیں تو شیطان چھیڑنا چھوڑ دیتا ہے بچہ چھپو جاتا ہے تو ماباب سمجھتے ہیں کہ یہ مرچیں جلانے سے ہو رہا ہے یہ حالانکہ اگر آپ مرچیں جلانے چھوڑ دو اور بولا روتا ہے تو رونے دو ہم علاج کریں گے اور جو سنت رکی ہے وہ کریں گے تو شیطان جو ہے نا وہ بچے کو چھیڑنا ہی چھوڑ دے گا بچہ ویسی چھو جائے گا انشاءاللہ تو جو ان ٹوٹکوں میں پڑتے ہیں نا بچے بھی انہی کے زیادہ بیمار ہوتے ہیں اور ٹینشنیں بھی انہی کو آتی ہیں پھر جب وہ ٹوٹکا کرتے ہیں تو ٹینشن دور ہو جاتی ہے وجہ کیا ہے وہ کام شیطان کر رہا ہوتا ہے آپ کا عقیدہ خراب کرنے کے لئے